اٹیک ہیلیکوپٹرز حال ہی میں نیوز میں رہے ہیں اسی ویک انڈیا نے امریکہ کے ساتھ اپاچے ہیلیکوپٹر گن شپس کے لیے گورنمنٹ اگرمنٹ دیل سائن کی ہے سیپٹیمبر دوزر انیس میں انڈین ایر فورس کو اپاچے ہیلیکوپٹرز کے کانٹرائٹ کی سب سے پہلی ڈلیوریز ملی شروع ہو گئی تھی اس ڈیل میں 22 اپاچے ہیلیکوپٹرز کے لیے 1.1 بلین کی ڈیل سائن کی گئی تھی اس ویک جو ڈیل سائن کی گئی ہے اس میں 8 اپاچے ہیلیکوپٹرز انڈین آرمی کے لیے خریدے گئے ہیں اس نئی ڈیل سائن ہو جانے کے بعد انڈین آرمی کو 30 اٹیک ہیلیکوپٹرز ملنے والے ہیں انڈین آرم فورسز 30 ایسے ہائیلی کیپیبر ہیلیکوپٹرز کو اپریٹ کریں گی اس سب میں انڈینیس لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹرز سے دھیان ہٹ جانا سبھاوک ہے انڈینیس لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کو ہندوستان ایٹرناٹی سلمٹی ڈیویلپ کر رہا ہے اسی لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کے لیے ڈیفینس میسٹر راجنا سنگھ نے حال ہی میں ایک پرڈکشن ہینگر کو اناؤگریٹ کیا ہے یہ پرڈکشن ہینگر H.A.L. کے ہیلیکوپٹرز ڈویزن میں بنائے گیا ہے H.A.L. افیشلز کا کہنا ہے کہ یہ نیا ہیلیکوپٹر انڈکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اپنی پرڈکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے ایک پائلٹ کا کہنا ہے کہ وہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کی ڈیویلمنٹ اور فلائٹ ٹیسٹنگ کو نزدیک سے دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے چار سالوں سے انہوں نے اس ہیلیکوپٹر کی ڈیویلمنٹ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے اور ان کے اپینین میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اچھی طرح آگے بڑا ہے ان کو اسے کرافٹ کو ایرو انڈیا 2017 میں اڑانے کا موقع بھی ملا تھا ان کے مطابق یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ٹیسٹ پائلٹ کا کہنا ہے کہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر ایک بہت ہی سٹرڈی پوٹنٹ اور ہائیلی منیوربر پلیٹفارم ہے اس ہیلیکوپٹر نے اپنی پورے فلائٹ اینولپ کے دوران پلیٹفارم سٹیبلٹی ایز آف ہینڈلنگ اور کنٹرول رسپانسز کو ڈیمنسٹریٹ کیا تھا یہ سبھی فیچرز ایک کومبیٹ ہیلیکوپٹر کو ایک کومبیٹ ہیلیکوپٹر کو ایکوریٹلی ویپن ڈیور کرنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر ان سبھی اٹیک ہیلیکوپٹر ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے انڈین آرمی کے اپاچے کے اوپر موگ ہونے والے پائلٹس کے لیے یہ ہیلیکوپٹر ایک بہت بڑیہ سٹیپنگ سٹون ہو سکتا ہے انڈین آرم فورسز اب تھیٹر کمانڈ سیٹ اپ کرنے والی ہیں لیکن تھرٹی اپاچے ہیلیکوپٹر ان سبھی تین یا چار تھیٹر میں مشنز میں سپورٹ نہیں دے پائیں گے کیونکہ ان کی گنتی بہت کم ہے تو اسی لیے دو سو لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کی جو پرچس پلان کی گئی ہے وہ ان سبھی کمانڈز میں اچھی گنت میں اٹیک ہیلیکوپٹر آویلیبل بنا دیں گی اپاچے ہیلیکوپٹر پلینز جیسے کی پنجاب، حریانہ اور راجستان میں بہت اچھی ترہے کام کریں گے لیکن وہ ہیمالیا جیسے ہی ریجن میں اچھی ترہے کام نہیں کر پائیں گے نائٹی نائٹی نائن میں کرگل وارگ کے دوران ایک بہت بڑی آمڈ اٹیک ہیلیکوپٹر کی جورت تھی جو کی ہیمالیا جیسے ہائی ہیلیٹوڈ پر کوپریٹ کر سکے اور ایسے ہی مشنز میں لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر فیٹ ہوتا ہے اس نئی ہیلیکوپٹر کو تیرہ ہزار فیٹ کے اوپر کے ہیلیٹوڈ کے اوپر سکسیسول ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ پہلا ایسا اٹیک ہیلیکوپٹر ہے جو کی فارورڈ لینڈنگ بیس جو کی سیاہ چین میں بنا ہوا ہے وہاں پر لینڈ کر پایا ہے ابھی لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر اپنے فائنل آپریشنل کیوپٹی سٹینڈرز کو میٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس ہیلیکوپٹر نے ابھی تک اپنے تقریبا سارے ویپن سویٹ کو سکسیسول ٹیسٹ فائر کیا ہے اس نئے ہیلیکوپٹر کے لیے کچھ ہی ایسے ایکسپیکٹس بچے ہیں جس کو اس نے ڈیل کرنا ہے جو کی ہیں اس کے فلاولیس ویپن انٹیگریشن اور مینٹیلیبیلٹی ایچے ایل کو اب اپنی روبسٹ پرڈکٹ سپورٹ اور مینٹنس کی اوپر فوکس کرنا ہوگا تاکہ ان نئی مشینز کو انڈین آرم فورسز کو اچھی طرح اویلیبل بڑھایا جا سکے اگر اچھی طرح لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو یہ ایک سکسیس سٹوری ہوگا اور یہ بہت اچھا کومبیٹ ہیلیکوپٹر بننے کا پروٹینچر رکھتا ہے یہ انڈیا کی انڈین آنجیشن ڈرائیو میں بہت اچھا میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور یہ میکن انڈیا پرسیوٹ کے لیے بھی بہت اچھا قدم ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیمان در